ایک غریب مہنگائی کی چکی میں پھس گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا 9 روپے کلو مہنگا 20 کلو آٹے کا تھیلہ 180 روپے اضافے کے بعد 980 روپے کا ہو گیا 10 کلو آٹے کی قیمت 90 روپے بڑھ گئی تھیلہ 400 سے بڑھ کر 490 روپے بڑھ گئی مہنگائی کے سطائے عوام سے اب آٹا بھی دور ہو گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سرکاری آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا 9 روپے کلو مہنگا ہو گیا 20 کلو آٹے کا تھیلہ 180 روپے اضافے کے بعد 980 روپے کا ہو گیا 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 800 روپے سے بڑھ کر 980 روپے مقرر کر دی گئی 10 کلو آٹے کی قیمت 90 روپے بڑھ گئی تھیلہ 400 سے بڑھ کر 490 روپے پر پہنچ گیا شہیوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے پہلے ہی جینات دو بھر کر رکھا ہے مہنگائے کے باعث اخراجات میں اضافہ ہوا ہے مگر آمدن میں نہیں پہلے جی صورتی آٹا بھی بہتر تھی اب جب سے آئے ہیں انہیں آٹا دیکھیں کیا صورتی آٹ کر دیا عوام جو ہے وہ چینی آٹا کی سبلییں سم مہنگی ہو گئی ہیں آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے 9 روپے مزید اور بڑھ گئے ہیں لیکن غریب آدمی کی سیلری اتنی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت میں آنے سے قبل بہت دعوے کیے جاتے ہیں مگر عوامی ریلیف کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے شہریوں نے حکومت سے فوری قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے پیٹرولی کے مسنوات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ پیٹرول 180 روپے لیٹر ہو گیا اڈیزل کے دام 148 روپے 50 پیسے مقرر حکومت کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی غریب پر مہنگائی کی گاری چڑھا دی قرائیوں میں 20 فیصد تک کا اضافہ لاہور سے کراچی کا قرائیہ 300 روپے بڑھا دیا راولپنڈے جانا ہو تو جیب میں 1850 روپے رکھے لاہور سے فیصد آباد کا قرائیہ 850 نہیں 950 ہوگا دیگر شہروں کے قرائیوں میں بھی اضافہ حکومت نے پیٹرول بم گرائیا تو ٹرانسپورٹرز نے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں ہوشربہ اضافہ کر دیا ٹرانسپورٹرز کی جانب سے 100 روپے سے 300 روپے تک قرائے میں اضافہ کیا گیا کراچی کا قرائیہ 3700 سے بڑھا کر 4000 روپے کر دیا گیا سادکابات کا قرائیہ 1750 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا جبکہ راولپنڈی کا قرائیہ 1750 سے بڑھا کر 1850 روپے کیا گیا فیصلہ بات کا قرائیہ 850 سے بڑھا کر 950 سرگودہ کا قرائیہ 720 سے بڑھا کر 850 روپے کر دیا گیا جبکہ پشاور کا کرایا دو ہزار ایک سو سے بڑھا کر دو ہزار دو سو روپے کر دیا گیا مری کا کرایا دو ہزار ایک سو سے بڑھا کر دو ہزار دو سو روپے لاہور سے ساہی وال کا کرایا پانچ سو پچاس روپے کی بجائے چھ سو پچاس روپے مقرر کر دیا گیا لاہور سے خانے وال کا کرایا ایک ہزار ایک سو اسی روپے کی بجائے ایک ہزار دو سو اسی روپے ہو گیا جبکہ مزفرگڑ کا قرائے ایک ہزار تین سو تیس سے بڑھا کر ایک ہزار چار سو تیس روپے جبکہ ملتان کا قرائے ایک ہزار تین سو روپے سے بڑھا کر ایک ہزار چار سو روپے کر دیا گیا مسافروں نے قرائے میں اضافے کو مصرد کرتے ہوئے فل فور پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا جو مردی ہے قرائے مانگے ان کو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے ٹرانسپورٹ جو ہے اپنی مردی کرتے ہیں کنڈیکٹر ٹریور اپنی مردی کرتے ہیں منیجر بھی مردی کرتے ہیں چار سو ساٹھ تا پانچ سو تیس روپے ہو گیا ہے غریب آدمی کدھر جائے تیس روپے گورنمنٹ نے ایک دم سے غریب آدمی پر اتنا بوئی ڈالا ہے جو پانچ سو سا سو والا دیاری دار طبقہ ہے وہ کدھر وہ تو جانا مر جائے یا وہ چوڑیے کرے یا ڈاکے کرے دوسری جانب آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیڈریشن نے ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کسی بھی قسم کا احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن قرائوں میں اضافہ ضرور کر دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے یہ اضافہ معیشت کو کس حد تک تقویہ دے گا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا لیکن فیلحال شہریوں کی مشکلات میں ضرور اضافہ ہوا ہے کیمرمن ساکر ملک کے ساتھ راودل چاہد حسین سیٹی فورٹو مہنگائی بہت ہو گئی معصوم بچے بھی مہنگائی سے متاثر ہو گئے بچے نے حکومت سے پیٹرول سستہ کرنے کی اپیل کر دی بچے نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں میری ویڈرٹین مہنگی ہو گئے میری ٹوائی پہنگی ہو گئے پٹول بھی مہنگا ہو گئے میری پیس بھی مہنگے ہو گئے پٹول بھی مہنگا ہو گئے اب کہا جائے ہم کہ کس کو کہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ اور گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہو گئے پٹول سستہ کرو گئے کتنے جلدی ہو سکے سستہ کرو گئے میری گوابہ بہت نحاظ ہے بابا کہہ رہے آپ کچھ پہ نہیں ملے گا نہ گیم نہ توئی کیونکہ پٹول مہنگا ہو گئے سب مہنگا ہو گئے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کاغذ بنانے والی ملوں کی اجارہ داری قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ایک سو چالیس والا کاغذ دو سو پندرہ روپے کلو کر دیا غریب کے بچے کے لیے علفت ملے لیے مشکل ہو گئے اردو بازار کے تاجر بھی پریشان ہیں صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے ملز کے بائیک آٹ کا اعلان کر دیا ہے مہنگائی کی بہتی گنگا میں مقامی کاغذ ملز مالکان نے بھی خات دونے شروع کر دیئے مہنگائی کی لہر کو جواز بناتے ہوئے کاغذ کی قیمتوں میں خود ساکتہ اضافے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس کے وعیے سے اردو بازار کے تاجر شدید پریشان ہو گئے صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کہتے ہیں کاغذ میلوں سے کاغذ نہیں خریدیں گے صدر انجمن تاجران نے اعلان کیا کہ اگر کاغذ ملز نے قیمتیں واپس 140 کی سطح پر نہیں پہنچائیں اور حکومت نے اس مافیا کے خلاف نوٹس نہ لیا تو احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اگر پندرہ دن کے اندر اندر انہوں نے قیمتیں 140 روپے پرناہ لے کر آئے تو پھر یہ ٹریڈ بھی بند ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ پورے پاکستان کے تاجروں کو ساتھ ملا کر ہر ٹریڈ کے تاجروں کو ساتھ ملا کر ایک بھرپور احتجاج کیا جائے اردو پتا کے تاجروں نے کہا کہ حکومت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے کاغذ ملز کی اجارہ داری ختم کر کے قیمتیں بڑھانے کا نوٹس لے ورنہ غریب والدن کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے کیمرمن اتخار احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیرمن بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالیج گوہر اجاز نے آرٹھو یونٹ ون میں ستین کیمرہ ایمرجنسی کا افتتا کر دیا گوہر اجاز نے ایک رو روپے مالیت کی تین ایمج انٹینسی فائر بھی عطیہ کی ہیں چیرمن بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالیج گوہر اجاز جنہ ہسپتال پہنچے اور ٹرومہ سینٹر ایمرجنسی میں کلھے گھٹنے کندوں کے جوڑوں کی ریپلیسمنٹ سیجری اورتوسکوپک سیجری کے علاوہ سٹیٹ آف دی آرٹ موٹلور اپریشن تھیٹر کا افتتا کیا گوہر اجاز نے کہا ہے کہ پرفیسر تحسین ریاض ان کی ٹیم نے اورتو یونٹ ون کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہسپتالوں کو بہتر کرنا ہماری ذمہ داری ہے تیس جون تک پوری ہسپتال کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے گا اس ہسپتال میں جو پیشنٹ بھی آئے چاہے وہ اوپی ڈی میں ہو چاہے وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ڈیٹا کمپیوٹرائز ہو اس کا جو علاج ہو وہ بھی کمپیوٹر پہ لکھا جائے جو اس کی پروگنوسز مطلب جو اس کی تشخیص کی گئی وہ بھی ہر نٹ پرسنٹ کمپیوٹر پہ لی جائے پورے ہسپتال کو تیس جون تک نہ صرف اوپی ڈی بلکہ ان پیشنٹ کو بھی پورا ڈیٹا یہاں پہ کمپیوٹرائز کر جاؤں گا پروفیسر تحسین ریاض کا کہنا ہے کہ مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا فیٹنگ لسٹ میں نہیں رکھا جائے گا مریضوں کو اورتھو یونٹ میں چوبیس گھنٹے بہترین سولیاد میں اثر ہوں گی پورے پاکستان میں جہاں جائنٹ کی پرابلم کی وجہ سے جو لوگ چلنے پھرنے سے کاثر ہیں وہ آپ کے میڈیا کی تواصل سے میں ان کو میسیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں جناہ ہسپتال میں ہم نے آؤٹڈور کے تین دن ان کے لیے مقصود کیے ہوئے ہیں وہاں پہ آئیں اسی دن ان کا داخلہ ہوگا کوئی ویٹنگ لسٹ نہیں ہے جناہ ہسپتال کی اورتھو یونٹ وان کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جانا دیگر علاج گہوں کے لیے بھی ایک مثال ہے کیمرمن راناظر کے ساتھ عظمت آوان سیری واری ٹو حکومت کا پنجاب روزگار سکیم بند کرنے کا فیصلہ سابق حکومت نے نوجوانوں کے لیے تیس عرب روپے مختص کیے تھے تحریک انصاف نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے پنجاب روزگار کے نام سے سکیم کا آغاز کیا تھا نوجوانوں کو تیس عرب روپے کے قرض دیے جانا تھے لیکن پنجاب حکومت اس پروگرام کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ نہیں بنائے گی دوسری جانب اس سکیم کے لیے روز سال کا تکمینہ ڈیڑھ عرب روپے تھا جس میں صرف ساٹھ کروڑ روپے ہی مل سکے ہیں سیکرٹری صندوق تجارت ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ منصوبے پر ایک لاکھ نوجوانوں کو قرض دے چکے ہیں منصوبے کو روز سال تک محدود رکھا جائے گا قرض اجات کی فراہمی کے لیے نئے پروگرام پر کام جاری ہے پنجاب میں اترکیاتی کاموں کو بھریک وزیراعلا حمزہ شہباز کا نوٹیس پچیس عرب روپے کے فنڈ جاری کرنے کی ہدایت روہ مالی سال کے بجٹ میں سیاسی صورتحال کے پیش نظر پنجاب میں پی این ڈی بورڈ کی ترکیاتی منصوبوں کے متعلق پچیس عرب روپے کے اڈوائسز روک لی گئی تھی جس پر پی این ڈی بورڈ کی صدا پر ایوان وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب پنجاب حکومت نے فوری طور پر احکامات جاری کیے ہیں اور روہ مالی سال کے بجٹ میں عوامی فلاح کے ترکیاتی منصوبوں کے لیے منظور شدہ بجٹ پر فنڈ جاری کر دیا جائے بجٹ کا اجران نہ ہونے سے پنجاب میں پچیس عرب روپے کے فنڈ لیپس ہونے کا خدشہ تھا دوسری جانی میں ایل ڈی اے نے این اے ایک سو چھبیس کی سڑکوں سمیز سائس ترکیاتی سکیمز ایمرجنسی ورکس کے عوض بیالیس کروڈ چوبیس لاکھ روپے کے فنڈ جاری کیے ہیں بلوگ جے سبزازار ستلچ کشمیر زینت بلوگ اقبال ٹاؤن کی سڑکیں شامل ہیں نیلم بلوگ ریواز گارڈن خیبر بلوگ خسرت مہانی روڈ کی تعمیر و بحالی شامل ہے ڈی جی ایل ڈی اے کی منظوری کے بعد ڈیریکٹر فانانس نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیلر سے جرمانوں کی رقم ریکاور کرنے کے لیے اکاؤنٹس منجمت کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیلر سے جرمانوں کی رقم ریکاور کرنے کے لیے اکاؤنٹس منجمت کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ووگ فرنیچر کی پروپرائیٹر کے اکاؤنٹ سے جرمانے قیمت میں چار لاکھ بتیس ہزار روپے کی ریکاوری کر لی گئی ایف بی آر کی ٹیم نے ایم ایم عالم روڈ پر واقعہ الناسر سپورٹس کے پروپرائیٹر عمر وزیف احمد کے اکاؤنٹ بھی منجمت کر دیئے الناسر سپورٹس کے پروپرائیٹر کے اکاؤنٹ سے پانچ لاکھ روپے کی ریکاوری کی گئی ہائی لائف کے محمد اسد کے اکاؤنٹ سے پندرہ لاکھ حصولی کی گئی لاہوریوں سے پروپرائیٹر ریجسٹریشن پر گزشتہ دس ماہ کے دوران پجتر کروڈ روپے ٹیکس وصول کیا گیا ریجنل ٹیکس آفیس نے جولائی دوزار اکیس سے اپریال دوزار بائیس تک پروپرائیٹر ریجسٹریشن کی مد میں پجتر کروڈ روپے ٹیکس جمع کر لیا چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس ناصر اکبال کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ اے ال ڈی اے اور ریب نیو افسران کو ٹیکس کٹوٹیوں سے متعلق آگاہی دے کر محصولات میں اضافہ کیا گیا ہے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود پی ٹی اے رہنما محمود الرشید سمیت تمام نظر بند افراد کو رہان نہ کرنے کے معاملے پر عدالت میں افسران کی پیشیاں عدالتی حکم پر چیف سیکیٹری ایڈیشنل چیف سیکیٹری سی سی پیو اور ڈیپٹی کمیشنر پیش ہوئے چیف جسٹس نے عدالتی حکم پر بروقت عمل نہ کرنے کے باعث افسران پر اظہار ناراضکی کیا چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ امیر بٹی نے درخواست گزار زینب امیر اور دیگر کی درخواستوں کی سماد کی درخواست گزاروں کے وکلہ نے عدالت کو بتایا کہ تمام نظر بند افراد کو رہا نہیں کیا گیا ڈی سی عمر چٹھا نے کہا کہ آج نظر بندی کے حکامات واپس لے لیے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ کل کے حکم پر آج عمل ہوا چیف جسٹس نے ڈی سی کو توہین عدالت کا شکاز نوٹیس جاری کرتے ہوئے آدھے گینٹے میں جواب طلب کیا چیف جسٹس نے مبہم جواب پر چیف سیکیٹری پر بھی سکتی ظہار برمی کیا کیس کی دوبارہ سماد کا آگاز ہوا تو پنجاب حکومت کی جانب سے اڈیشنل ایڈوکی جنرل جواز جکوب نے عدالت کو بتایا کہ تمام افراد کو جیلوں سے رہا کر دیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ڈی سی نے کہا تھا کہ آج احکامات واپس لیے اڈیشنل ایڈوکی جنرل نے کہا کہ ڈی سی کی گبرات میں زبان لڑکرا گئی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے صرف پوچھا تھا کہ یہاں کوئی تفان آیا ہوا تھا کہ اس کی زبان لڑکرا گئی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کی زبان پر سچا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال کا کہنا ہے کہ سائلین کے لیے قانونی چارہ جوئی کے ایک مہنگا ترین عمل بن چکا ہے اس لیے مسالحتی نظام کی کامجابی کے لیے قوانین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے پی سی ہوتل میں ملکی و بینل قومی سالسی پر عدالتی نکتہ نظر پر ہونے والی کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ سالسی نظام کو کامیاب بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں سنتکار تاجر اور دیگر شعبے اس کی حوصلہ افضائی کریں چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ کیسز کی بھرمار سے ہمارا نظام رک گیا ہے سالسی نظام کے فروغ کے لیے ججز اور بکلا کی تربیت میں ماتحد عدلیہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے ہماری اوڈیو رہی اگر سویداری استمال رکھان چلوستان سویدار اک سویداری استمال رکھانت کچھ ایمیت زیادی استمال، او دازمان، اگر صرف شکریھ ایمیت زیادی امیتز سویدہ ایمیتز سویدار دابعت اس خشکریت سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ سالسی نظام کی طرف جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس نظام کے لیے تمام تر وسائل کو بروے کار لانے کی ضرورت ہے کمیشنر لاہور فٹ نہیں سپر فٹ ہے مگر کیسے محمد عثمان نے اس رات سے بھی پردہ حجادی آوزش کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آگئی کمیشنر لاہور کہتے ہیں کہ فٹ رہنا ہے تو بہتر خوراک کھائیے ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان نے سوشل میڈیا پر اپنے ایکسرسائز کرنے کی ویڈیو شیئر کی ہے ویڈیو میں کمیشنر لاہور کو پیٹ اور کمر کی مشکیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے اپنی محنت سے سپر فٹنس حاصل کر لی ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کی ہر ٹریننگ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں کیپٹن عثمان ایک ماہر باڈی بلڈر کی طرح پیٹ کمر کی ایکسرسائز کرتے ہیں نظر آتے ہیں کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان سوشل میڈیا پر جاری کی گئی فٹیج میں ہنگنگ سائیڈ ایبلا کیوز کرنچ اور ڈریگن فلیگ کی مشکیں کر رہے ہیں یاد رہے کہ یہ تمام مشکیں ویڈ ٹریننگ کی مشکل ترین مشکیں سمجھے جاتی ہیں